ڈاکٹر مسادق صاحب سوال ہم نے جہاں سے سٹارٹ کیا تھا پروگرام وہیں سے گھوم کے آنا پڑے گا ڈاکٹر کیسے نے کہا کہ تین ہزار ہیں ہیلتھ ورکرز ڈاکٹرز اور نرسیز پیرامیڈکس جو بیمار پڑے ہوئے اور تھرٹی نائن ڈاکٹرز کے اندر کا ڈیتھ ہو چکی ہے چیز ہے ویری ویری لارج نمبر ہی نمبر کیونکہ یہ ہمارے لارجلی اربن سینٹرز میں بہت ہیٹ ہوا ہے بیڈلی ڈاکٹرز بھی یہاں بہت بیمار پڑے اب یہ ڈاکٹر تاہرہ نے جو کہا یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کلائریٹی اور لوگوں کو سیو کرنا ڈاکٹرز کو بچانا نرسیز کو بچانا کیسے کریں دیکھئے سائیکلوجیکلی سب سے امپورٹنٹ چیز جب آپ نیریٹیو بلڈ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ نے لوگوں کو حوصلہ دینا ہوتا ہے تو آپ جھوٹ کے ذریعہ حوصلہ نہیں دیتے جھوٹ کا جو حوصلہ ہے وہ بڑی جلدی ٹوٹ جاتا ہے بگوز جھوٹ سامنے آ جاتا ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے سائیکلوجیکلی میرے نکتہ نظر سے پبلک ہیلتھ کے نکتہ نظر سے وہ کریڈیبلٹی اوف انفرمیشن کہ آپ کریڈبل طریقے سے اور ایک کنسسٹنٹ طریقے سے آپ اپنا بیانیاں جو ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ یہ نہیں کہتے کہ میں نے تو اس وجہ سے کہا تھا کہ یہ فلو ہے یا میں نے تو اس وجہ سے کہا تھا کہ گرمی آئیں گی تو ختم ہو جائے گا یا میں نے تو اس وجہ سے کہا تھا کہ یہ ہمارے ہاں جو وائرس آیا وہ ہے ہی دو نمبر وائرس وہ چینی وائرس ہے وہ کام ہی نہیں کرتا ہمارے لوگوں کی اموات ہی نہیں ہوں یہ کسی نے کہا کہ یہ سی گریڈ کا وائرس ہے آپ ذرا دھونڈ لیجے گا وہ ہے وہ بڑے سینئر لوگوں نے کہیں یہ باتیں اور اللہ کرے کہ جب دست سیٹل ہو جائے جب دست سیٹل ہو جائے اور کریڈبلی آپ یہ بتا سکیں کہ ہمارے ہاں کوئی میوٹیشن ایسی تھی جو کمزور تھی تو کوئی بات بنتی ہے لیکن آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہ ہو اور اس بنیاد کے اوپر کہ کچھ سٹیڈیز میں آپ نے وائرس کی کوئی میوٹیشن دیکھی ہے اور آپ ڈیتھ کو ڈاکیومنٹ بھی اس طرح نہ کر رہے ہوں جیسے ڈبلیو ایچو آپ کو کہہ رہی ہو آپ نے یہ بھی سنا اب نام نہیں مجھے معیوب لگتا ہے لوگوں کے نام لینے کہ گرمی آئیں گی تو ختم ہو جائے گا ارے بھائی تمہارا اپنا باڈی ٹیمپریچر کتنا ہے اس کے اندر اگر وہ زندہ ہے تو باہر اس سے زیادہ ٹیمپریچر تو نہیں ہے گرم پانی پینے سے گلے سے میدے میں جلی جاتا ہے اور تغرب اسے جلا دیتا ہے جہاں آپ نے جلایا ہے میں شروع کی تھی بات بہاؤں گا دیکھئے ٹاپ سے آپ کو ایک کنسسٹنٹ میسج آنا چاہیے تھا اس میسج میں کریڈیبیلیٹی ہونی چاہیے تھا یہ آپٹکس نہیں ہیں یہ سوشل میڈیا کا خیلی ترکی نہیں اب ہم وہاں تک پہنچ گئے ہیں چار مینے تو گزر گئے ہیں نہیں نہیں دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات وزیر آزم کہہ رہے ہیں پندرہ دنوں میں ڈیتھ ٹال ڈبل ہوئے جی میں وہی کہہ رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ اب بھی آج بھی وزیر آزم کا یہ اسرار کہ لاکڈاؤن ہمارا سلوشن نہیں ہے جبکہ لاکڈاؤن ہو بھی رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ صبح وہ کہتے ہیں لاکڈاؤن نہیں ہونے دوں گا شام کو لاکڈاؤن ہو جاتا ہے تو کون کر رہے ہیں لاکڈاؤن ابھی آپ نے اگر لاہور کے اندر اتنے بڑے علاقے کے اندر لاکڈاؤن کر دیا ہے اور وہ روز اب آپ مختلط جگہوں پہ کرنے لگے ہیں تو آپ کو یہ کہنے میں آر کیا ہے کہ ہاں ہمیں لاکڈاؤن کرنا ہوگا میں تو آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پبلک ہیلتھ کے حوالے سے موثر پالیسی جو ہے وہ چار ہفتے کا ایک موثر لاکڈاؤن ہے ورنہ یہ وائرس آگے بھاگتا رہے گا دیکھیں ابھی کیا ہو رہا ہے کہ جب ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں نا لوگ کسی جگہ پہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں وبا پھیل رہی ہے ہم دیکھتے ہیں وبا کہاں پہ بیڑا غر کر چکی ہے پھر اس کو بند کر دیتے ہیں مگر بیڑا غر تو چودہ دن پہلے شروع ہو گیا ہوتا ہے بیکوز آپ جب سمٹیمیٹک ہوتے ہیں تو پانی سے دس دن بارہ دن گزر چکے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے انفیکٹ ہونا ہے اس کے نیبرنگ یونین کاؤنسل میں یا علاقے میں وہ ہو چکے ہیں وائرس آگے آگے بھاگ رہا ہے آپ وائرس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہمیں چاہیے یہ کہ ہم وائرس سے آگے بھاگیں اپنے ٹیسٹ کریں جیسا کہ آپ نے کہا ہے اور اس بنیاد کے اوپر علاقے کھول بندے ہیں بڑے اربن سینٹرز میں بارہ شیئر چھن لیں دس چھن لیں ان کے اندر آپ کو مومنٹ لوگوں کی رسٹک کرنی پڑے گی اس کے علاوہ آسان آل کوئی نہیں ہے